دوستو کسی بھی فصل میں بہت اچھی شائننگ آئے لاسٹی سٹیج پر بہت اچھی شائننگ ہونی چاہیے ہمارے فروٹس ہو چاہے سبجی ورگی فصل ہو چاہے دھان وغیرہ ہو سبھی فصلوں میں دوستو بہت اچھی شائننگ آنے کے لئے اور فروٹس کے اندر بھی جیسے ہمارے انار کی فصل ہے تو انار کے اندر کے ساتھ جو دانے ہوتے ہیں ان میں بھی جو ایک پرفیکٹ کلر ہوتا ہے وہ آنا چاہیے تو اس کے لئے دوستو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں وہ آج ہم لوگ بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کے اندر تک جرور بنے رہی ہے جو میں یہ ڈوج بتاؤں گی اس ویڈیو میں اور کس طریقے سے سپری کرتے ہیں کس طریقے سے تیار کرتے ہیں یہ سیم دوستو آپ لوگ کسی بھی فصل میں یوج کر سکتے ہیں سبجی ورگی فصل میں آپ کی کسی بھی سبجی وغیرہ میں شائننگ نہیں آ رہی ہے یا فروٹس میں یا فلوورس میں سب میں یوج کر سکتے ہیں شائننگ کے لئے اور ساتھی دوستو ایک پرفیکٹ کلر آنے کے لئے جو اس فصل کا کلر ہوتا ہے وہ کلر پرفیکٹ لانے کے لئے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دو سو لٹر پانی ایک ٹینک میں لیں گے اور سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے چلیٹیڈ کیلسیم چلیٹیڈ کیلسیم دوستو یہ ہے سو گرام کا پیکٹ ہے اور یہ اس کی پرائز کی بات کرو تو دوستو ٹو ہنڈرڈ دو سو روپے کا ہے لیکن یہ ڈیڑھ سو سے ایک سو ستہ رسی روپے میں آرام سے مل جاتا ہے اس چلیٹیڈ کیلسیم کی دوز کی بات کریں دوستو تو دو سو گرام دو سو لٹر پانی میں یعنی ایک گرام پرتی لٹر کے حساب سے گھول تیار کرنا ہے پھر وہ آپ کی کتنے پلانٹس پہ آتا ہے وہ آپ کی سپری پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنے اور پلانٹ کی سائج پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو گھول تیار کرنا ہے اس کی جو ڈوز تیار کرنی ہے وہ ہے دوستو ایک گرام پرتی لٹر کی حساب سے اس کی ڈوز تیار کرنی ہے اس کا گھول تیار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوستو پرفیکٹ کلر لانے کے لیے ہم لوگ مایکرو نیوٹرینٹ کا یوج کریں گے جس میں کی آئرن ہے بارہ پرسنٹ ساتھی مایکرو نیوٹرینٹس بھی ہیں تو دونوں کو ملا کر ایک ساتھ سپری کر سکتے ہیں دوستو ان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے ایک آج کے گلاس میں دونوں کو ایک ساتھ گھول تیار کر لیں گے اور دیکھ لیں گے دس پندرہ منٹ ویٹ کر لیں گے کہ کوئی ان میں ریاکشن تو آپس میں نہیں ہو رہا ہے ان دونوں کا ہم نے ٹیسٹ کر لیا ایک ساتھ سپری کر سکتے ہیں اس لیے ہم لوگ ایک ساتھ سپری کر رہے ہیں دوستو آپ لوگ بھی ان دونوں کا یوج کر سکتے ہیں چلیٹڈ فورم میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں آپس میں ریاکشن نہیں ہوتا ہے اس لیے ایک ساتھ ان کو یوج کر سکتے ایک ساتھ سپری کر سکتے ہیں تو یہ جو مائکرو نیوٹرینٹ ہے دوستو یہ ہے پیکٹ دوستو پانسو گرام کا اور یہ اس کی پرائس کی بات کریں تو پانسو پچیس روپے اس پر لکھا ہوا ہے لیکن یہ فائیو ہنڈیڈ پانسو روپے کے قریب مل جائے گا ڈوچ کی بات کریں تو دوستو یہ ڈیڑھ گرام پرتی لٹر کے حساب سے یعنی دو سو لٹر کا ٹینک ہے تو ہم لوگ تین سو گرام اس میں ڈالا ہے یعنی ڈیڑھ گرام پرتی لٹر کے حساب سے آپ کو یہ مائکرو نیوٹرینٹ ڈالنا ہے اور ایک گرام پرتی لٹر کے حساب سے چلیٹیڈ کیلشیم ڈالنا ہے ان دونوں کو مکس کر کے الگ الگ مکس کر لیں گے اور پھر ان دونوں کو ایک ساتھ مکس کر کے سپریق کر لیں گے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ لوگ کوئی بھی باغوانی فصل ہے چاہے اس میں آپ کے انار ہو بنانا ہو اور بھی گریپس وغیرہ ہو کوئی سے بھی فصل ہو ان کی پرفیکٹ کلر آنے کے لیے اور شاتی فروٹ پر جو شائننگ آتی ہے بہت ہی جروری ہوتی ہے کسان کے لیے شائننگ لانا فروٹس میں ہو چاہے ویجی ٹیبلز میں ہو کیونکہ مارکیٹ پرائس تب ہی اچھی ملتی ہے جب کسی فروٹ میں شائننگ اچھی ہو تو شائننگ کے لیے اپن ان کا سپری جرور کرنا چاہیے کم سے کم ایک سپری تو جرور ہی کرنا چاہیے اور جب ان کی گروت ہو رہی ہو اس ٹائم بھی اگر آپ کر دے تو اچھی بات ہے لیکن کم سے کم جب سائج بن رہی ہے لازٹ میں تو اپنے اس کا سپری جرور ایک سپری منیمم نکالنا ہی چاہیے دوستوں اس طریقے سے ملا کر کے اور پھر اپن سپری کریں گے ویڈیو اچھا لگا ہے میرے انفرمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر لیجے ساتھی اسی طرح کی جانکاری کے لیے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجے دھنیواد